بسم اللہ الرحمن الرحیم یورپ آن لائن میں میں ہوں آپ کا میرہ نصرولہ چودری ایس پی آئی کے پلیٹ فائرمنٹ پہ آج ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ علمات لے کے حاضر حدمت ہیں آج میں آپ کو لیک ملک پرتگال کے بارے میں کچھ اتفرمے گا وہاں کے بارے میں ہم تفصیلی ملک ماتل کریں گے وہاں اس کے کیا حدود اور باری کیسا ملک ہے اس کے کیسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ آج کی مہمان شخصیت ہیں جناب حدید السلام علیکم دیل بھائی جی والیکم السلام سب سے پہلے تو خوشیہ مدید کہتا ہوں ایس پی آئی نیوز کے پلیٹ فائرم پہ اور آپ سے سب سے پہلے یہ پہلے ہے کہ ہمیں آپ پرتگال میں ہیں آپ کو حاجی کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں آپ نے اپنی ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے اس کے اقاوہ آپ بڑے اویر ہیں وہاں پرتگال کھلات کے بارے میں تھوڑا سا پرتگال کا تعرف کروائیں اس کا کیا دو دربہ یہاں ہے کیا اس کی لینگویج ہے پھر مریض آپ سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ نصر اللہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے پلیٹ فارم پہ دعوت دیئے آج اور پرتگال کے حوالے میں سر یہ یورپ کا اسے آخری کنارہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سپین کا نیبر کنٹری ہے یہاں کی ٹوٹل آبادی جو ہے ایک کروڑ جو ہے ٹوٹل یہاں کی پپلیشن ہے اور اس کے علاوہ پرتگال ہم پاکستانیوں کے لیے یا فارنرز کے لیے سب سے زیادہ امیگریشن کے حوالے سے اس کی پہشان ہے کیونکہ جب میں نے بھی پہلی دفعہ نام سنا تھا تو تب مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرتگال کہاں پہ ایکزسٹ کرتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو فوٹبال کے حوالے سے رنالڈو ورلڈ نون پرسنیلٹی ہے جو ساری دنیا میں بہت مقبول ہے تو کرسٹیانو رنالڈو اور اس کے بعد ہم پاکستانیوں کے لیے امیگریشن کے حوالے سے پرتگال کا نام کافی جانا پہچانا جاتا ہے حدیل یہ بتائیں کہ آج کال پوری دنیا میں ایک ہی ایشو ہے کرونا کا کرونا کی صورتحال کیا ہے پرتگال میں دیکھیں جی کرونا کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ پرتگال نے ابھی تک کے جو سٹیپس لیے ہیں پرتگال کی گورنمنٹ نے وہ انتہائی زبردست اور قابل دید ہے اور جیسے آپ سپین میں مقیم ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تقریبا رزانہ کے حساب سے اگر آپ امواد دیکھیں تو شاید ایک دن میں ایک ہزار سے بھی اوپر امواد ہو چکی ہیں سپین میں جبکہ اس کے ساتھ بالکل پروس میں پرتگال ہے جو ابھی تک الحمدللہ یہاں پہ جو امواد کی تعداد ہے وہ ابھی دو ہزار سے بھی کم ہے جو کہ ایک بہت بڑی میرے حساب سے اگر کہیں کہ یہاں کی گورنمنٹ کی کامیابی ہے بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں گورنمنٹ نے بہت جلدی یہاں پہ لوگ ڈاؤن کر دیا گیا تھا اور لوگ ڈاؤن کا وہ تین مرحلہ بار انہوں نے پروگرام رکھا تھا آہستہ آہستہ یعنی اب جو ہے سیچویشن کافی بہتر اگر آپ موجودہ حالات کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ چھوٹی شاپس جو ہیں یا بسیز بغیرہ ہیں میٹرو ہیں ائرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ماسکے بغیر آپ کی انٹری جو ہے وہ منع ہے تو اب تک بہت زبردست کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین تو ایک حقیقت ہے اور ابھی تک ایکزیسٹ بھی کرتا ہے لیکن اگر آپ پرتگال کے بارے میں بات کریں تو پورے یورپ میں میں کہوں گا کہ پرتگال کا شمار بڑے قابل طریف ہے جو بھی گورنمنٹ نے اقتامات کی ہے یہاں پہ اچھا عدید آپ یہ بتائیں کہ آپ سماجی والے سے آپ کا نام ہے آپ کو ویسے بھی کافی معلومات ہیں آپ کو ایک بھی کافی عرضہ ہو گئے تو یہ بتائیں کہ آپ کا کیا فنکشن ہے آپ ہاں کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی کس لوگ کے ہیلپ کرتے ہیں اور اپنا کا کیا سیٹ اپ آپ نے بنا رکھا ہے وہاں دیکھیں سر میں یہاں پہ تقریباً پچھلے دس سال سے مقیم ہوں پرتگال میں اور یہاں پہ جب آیا ہوں میں تو مجھے بھی ایسے ہی ایمیگریشن کی انفرمیشن ملی تھی کہ یہاں پہ بڑی آسانی سے پیپر بن جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں میں پرتگال آیا تھا اور جو میں لوگوں کی باتیں سن کے آیا تھا حقیقت اس کے بلکل برقس تھی اور جو سوہانے خواب دکھائے تھے وہ بلکل باتیں ساری وہاں پہ جب گیاں ہوں تو وہ بلکل اس کے ارڈ نکلیں تو بہت سارا ٹائمز آیا کیا اپنا اور کافی پریشانی پھانی پڑی لیکن جب خود اس کی سرچ شروع کی کہ یہ امیگریشن کا سارا پروسس کیسے ہوتا ہے اور جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا تو میرے ذنب میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس پہ یہ ساری انفرمیشن شیئر کی جائے تو یہاں پہ میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ دو قسم کے لوگ ہیں پرتگال میں ایک تو وہ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں رگڑا لگا ہے اور ہم نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے اور دوسری کٹیگری کے وہ مجھے سے بھی کافی سارے لوگ ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں ہم نے تو رگڑا کھا لیا اچھا لیکن ہم دوسروں کو بچا لیں تو اس میں چھوٹی سی ایک کاوش کی تھی میں نے ایک فیس بک پہ گروپ بنایا تھا پاکستانی زین پرتگال کے نام سے اب الحمدللہ تو یہ پیج بنانے کا مقصد یا گروپ بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک عام بندہ ایک عام انسان جو پاکستان میں بیٹھا ہے بلے دنیا کے کسی بھی کنٹری میں بیٹھا ہے اور وہ پرتگال کے حوالے سے کوئی بھی انформیشن چاہتا ہے چاہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہے چاہے وہ میڈیکل کے حوالے سے ہے چاہے وہ رہائش کے حوالے سے ہے چاہے وہ کسی جوب کے حوالے سے ہے تو جب وہ ہمارے گروپ میں آئے وہاں پہ اپنی ایک چھوٹی سی پوسٹ لکھ کے ڈال دے کہ جی میں جوب دون رہا ہوں یا مجھے یہ میڈیکل سے کوئی کنسرن ہے یا امیگریشن کا یہ جو پروسس ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو میں بھی اور اس میں بہت زیادہ شیئر جو ہے وہ ان تمام پاکستانیوں کا ہے جو اس میں موجود ہے گروپ میں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ اپنے کام کر رہے ہیں اچھا میں نے دیکھا دیل کے بہت سے لوگ جو یورپ میں آتے ہیں انہیں فرمیشن نہیں ہوتی وہ مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح ہیلپ نہیں کرتا جیسا کرنی چاہیے یہاں یورپ بارے میں کہا جاتا ہے کسی کے پاس وقت نہیں ہے کسی کے ہیلپ کرنے کے لیے عام اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہاں ایمیگرینٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یورپ کے جتنے ممالک ہیں ان میں سب سے جو ایزی ایمیگریشن وہ پرتگال کی ہے پرتگال کی ایمیگریشن کے بارے میں بتا ہے کہ ایک آدمی یہاں پہنچ جاتا ہے جس طرح کیسے پہنچتا ہے وہ لیگل پہنچتا ہے اس کے پر بیرہ ہے یا نہیں ہے اس کو ایمیگریشن حاصل کرنے کے لیے کیا پرسٹس اسکار کرنا پڑتا ہے دیکھیں جی ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں میں بہترین مستقبل کا سنہری خواب سجائے لوگ نوجوان جو ہیں وہ یورپ کی طرف آتے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہیں یا کئی بھی بیٹھے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لیگل یا ان لیگل طریقے سے یورپ کے کسی بھی کنٹری میں پہنچ جائیں تو جاتا ہی پہلے دن سے ہماری جناب بڑی کوئی زبردست آمدن شروع ہو جائے گی اور ہم یورو کمانا شروع کر دیں گے لیکن جب جیسے ہی آتے ہیں تو انہیں ہی آتے ہیں کہ ان کو کام کی اجازت ہی نہیں ہے اور انہیں جو مقامی زبان ہیں جیسے یورپ کے ہر کنٹری میں آپ سپین میں ہیں یہاں پہ سپینش بولی جاتی ہے فرانس میں ہیں فرنس بولی جاتی ہے پرتگال کی بات کرے تو یہاں پہ پورٹیز بولی جاتی ہے تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک وہ جو شیر ہے کہ جی ایک دریا کے پار اترا تو آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا تو یہ ایک بہت زیادہ مشکل ہے کام سارا کام کے حوالے سے آمدن کے حوالے سے اور اس کے بعد یہ جو امیگریشن ہے یہ سب سے جو مین سمجھ لیں پارٹ ہے اس کا مین رول ہے تو پرتگال اس حوالے سے بڑا زبردش یہاں کا سسٹم ہے اور یہاں کی حکومت جو ہے ہر آئے روز اس میں مزید آسانیاں پیدا کر رہی ہے یہاں کا جو قانون ہے اس کے حساب سے اگر کوئی بندہ یہاں پہ ویلڈ ویزا کے ساتھ آئے یا پھر اگر کسی کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بھی اپنی امیگریشن اپلائی کر سکتا ہے تو شروع کا جو سٹپ ہوتا ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا بتائیں تو اگر آپ ویلڈ ویزا کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک لیگل انٹری اسے کہا جاتا ہے وہ آپ کرواتے ہیں لیگل انٹری یا تو آپ امیگریشن کے آفیس میں کروا سکتے ہیں جس کو سف کہتے ہیں اور میں ان کی ویب سائٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں sdf.pt تو وہاں پہ جا کے بھی آپ یہ معلومات دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مقامی کسی بھی یہاں پہ پوسٹل میں کسی ہوتیل میں وہاں پہ اگر آپ ون نائٹ سٹے کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا تو پھر وہ لیگل انٹری جو ہے آپ کی وہ آپ بڑی آسانی سے کروا لیتے ہیں آٹھ دس یورو مینیمم یہ میں پرائیس اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہاں پہ بیوکو بنایا جاتا ہے تو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ دس بیس یورو میں آپ اپنی لیگل انٹری کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ آپ نے یہاں کا ٹیکس نمبر بنانا ہوتا ہے جسے فشکال نمبر کہتے ہیں فنانسش ہماری دبان میں اسے اس آفیس کو کہا جاتا ہے تو وہ ٹیکس نمبر بھی بڑی آسانی سے بن جاتا ہے اس کے لیے آپ کو تشتیمونیش جسے وٹنس کہتے ہیں وہ آپ کو ایک پورٹگری ریکوائیڈ ہوتا ہے یا تو پھر آپ کسی لائر کی خدمات وہ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر کسی آپ کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے اپنا فشکال نمبر اور اس کے بعد سوشل سیکیورٹی نمبر جسے سگران سا سوشیال کہا جاتا ہے یہاں کی زبان میں تو اگر آپ یہ دو کر لیتے تو اس کے لیے اس کے بعد آپ یعنی جوب کے بھی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آگے آپ یعنی اپنا پریکٹیکل لائف کا سٹارٹ کر سکتے ہیں پروفیشنل لائف کا اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ آتا ہے نیا سب سے پہلے اس کا ویزا ویلڈ ہے یہ نہیں ویلڈ اس کو ریجسٹریشن کرنی پڑتی ہے ریجسٹریشن کے بعد ایک نمبر لینا پڑتا ہے نمبر لینے کے بعد اس کو یہ حق خاصل ہوتا ہے کہ وہاں کام کر سکتا ہے لیکن ادیل بھائی ایک بندہ آتا ہے وہاں کے ویلڈ نمبر لیتا ہے اس کو لینے کے لیے وہاں کے دفاتر بنے ہوئے ہیں مطلب وہاں وہ ڈریکٹ جا سکتا ہے یا اس کے لیے وکیل کرونا ضروری ہے یا اس کو گائر لیند دینے کے لیے کوئی بندہ ہوتا ہے یا جس طرح آپ نے ویڈ سیٹ بنائی ہے اسے وہ مت لے سکتا ہے دیکھیں نسو اللہ صاحب فشکر نمبر بنانے کے لیے کیونکہ آپ کو ایک پرتگیزی شہری جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے تو وہ آپ کا یہ جو ٹیکس کا نمبر بنوانے میں یعنی آپ کی مدد کر سکتا ہے تو اب اگر کوئی بندہ نیا آ رہا ہے وہ کسی پرتگیزی کو نہ تو جانتا ہوگا اور اگر وہ کسی سے ریکویسٹ بھی کرے گا تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے کہ کوئی بھی پرتگیزی کیوں اس بندے کے ساتھ انجان کے ساتھ جا کے تو اس کا ٹیکس نمبر بنوانے میں آہ ہیلپ کرے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو کسی آہ امیگریشن کنسلٹنٹ کی یا پھر لائر کی آہ ضرورت ہوگی لیکن آپ کو بتانے کا یا یہاں پہ ناظرین کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پانچ سے دس یورو کا کام ہے تو آہ اگر آپ کسی وکیل کے پاس جا رہے ہیں تو میکسیمم اس کی فیز آہ پچاس یورو ہو سکتی ہے سو یورو ہو سکتی ہے اگر میں بہت زیادہ کہہ دوں تو دو ڈائیسو پلیز اس سے زیادہ مت پے کیجئے گا اور اگر دو ڈائیسو بھی میں کہوں تو یہ پرتگال کے حساب سے بہت بڑی رقم ہے تو نورملی یہ کوئی پچاس کے آس پاس مناسب ہے پیسے تو پچاس یورو جو ہے وہ آپ پے کر دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا آپ نے ایک پیٹ فرم بنایا ہویا جس پہ آپ لوگ کو انفرمیشن دیتے ہیں ڈلیور کرتے ہیں کوئی آپ سے کوئیسٹن کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں آدمی پاکستانی ویسے تو illegal کے آنے کو اس کی حوصلہ شکل نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر وہاں ہے اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہے کوئی اس کے پاس وہ رقم نہیں ہے جسا جنٹ راستے میں لے لیتے ہیں کھولتے ہیں چھین لیتے ہیں تو وہ کس طرح آپ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پلیٹ فرم پہ وہ آپ کے آپ سے رابطہ کریں اور آپ اس کی کوئی ہیلپ کر سکیں اس سلطے میں دیکھیں جی میں نے یہاں پہ گروپ نیا جو فیس بک کا گروپ ہے پاکستانیز ان پرتگال جو پاکستانیز ہے اس میں پی اے کے آئی ایس ٹی اے این آئی ایس یہ پاکستانیز کے سپیلنگ ہے تو یہاں پہ کوپی گروپ بھی بنے ہوئے ہیں تو بتانے کا یہی مقصد ہے جو سب سے زیادہ تعداد میں جس گروپ میں میمبرز ہیں وہ ہمارا گروپ ہے تو اس گروپ میں آپ آئیں وہاں پہ ایک پوسٹ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو اگر میں نہیں بھی جواب دے سکا الحمدللہ اقبال کا شعر ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی تو الحمدللہ ہمارے گروپ میں بھی بہت سارے بلکہ پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو جو بھی کر سکتے ہیں بلے تھوڑا کچھ کریں یا زیادہ کریں تو بہت سارے مخیر حضرات بھی گروپ میں موجود ہیں تو کسی بھی مصیبت کے مارے میں ہم خود ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور جو بھی ممکن ہو ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی ہلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایمی گرانتے ان کا آفیس ہے آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں جو کہ اپنی سرویسز بلکل فری میں مہیا کرتے ہیں تو ایمی گرانتے آئی ایم اے سوری آئی ایم آئی جی آر a.nte.pt یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً ان کے آفیسز ہر شہر میں ہیں ہر بڑے شہر میں ہیں پورتوں میں ہیں لزبن میں ہیں فارو میں ہیں تو آپ وہاں پہ بھی جا کے ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور یہ آپ کی برپور اور مکمل مدد کریں گے جب تک کہ آپ کا ریزیڈنس کارٹ اور آپ کی ایون اگر آپ اپنی فیملیز کو بھی یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی برپور مدد کریں گے یہ اور آئی ایسا یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جو آپ نے بنایا ہو اس میں جا کے آپ سے گائی لین لے سکتا ہے میں نے یہاں سپین میں دیکھا ہے یہاں ٹیکسی سیکٹر ایک وہاں انہوں نے اپنی ایک گروپ بنایا ہو ہے اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کسی دوست کو کوئی چیل چاہیے ہو کسی نے کوئی راستہ پوچھنا ہو کوئی بھول گیا ہو کسی نے کوئی گائی لین دینے کے لیے کسی کو بتانا ہو کہ اس طرف نہیں جانا وہ بڑے اچھے ٹکے سے اس کو مینج کرتے ہیں اس طرح محلہ آپ نے بنایا ہو ہے تو یہ بتائیں کہ جب ایک بندہ وہاں جاتا ہے اس کو لینگوئی نہیں آتی ہوتی ایک تو رینگوئی پرابم ہوتا ہے کیا وہاں کوئی ایسے ہمارے دارے ہیں یا ان کے دارے ہیں یا پاکستانی دارے ہیں جو اس کو لینگوئی تک کہیں دوسرا اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرسس ہوتا ہے آپ کے کارڈ کا کس طرح پہلا کارڈ بنتا ہے دوسرا بنتا ہے پھر کس طرح پاسورٹ کے تک ہو جاتے ہیں اس کا تھوڑا سا سفیل جبتا ہے جی اچھا سر تھوڑا سا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا میں آہ بار بار آپ کو اور آپ کے دیکھنے والے تمام ناظرین ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر رہا آہ میں تو ایک سمجھ نے اپنا چھوٹا سا حصہ ڈار رہا ہوں اور اس میں وہ تمام پاکستانی یہاں پہ کچھ آہ تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں ہمارے پاکستانیوں کی اور آہ وہ سب اپنا اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں اور ہر ممکن آہ ہیلپ کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کی جو بھی وہ آہ ان کی حد تک ممکن ہے تو آہ تقریباً سب ہی میں یہ کہوں گا کہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اور آہ اس کے علاوہ جو دوسرا آپ آہ ریزیڈنس کا پروسس پوچھ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ پرتگال میں آہ ویلڈ ویزا کے ساتھ آتے ہیں تو اس کے لیے منیمم جو ٹیکس کی ریکوائرمیٹ ہے ٹیکس یعنی جب آپ کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا ایمپلوئیر جو ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے ہمارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تین ٹیکس دے دی ہیں میں نے چھے ٹیکس دے دی ہیں تو اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ٹیکس اپنی کوئی جیب سے ادا کر رہا ہے یہ نارملی مالک کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملازم کا ٹیکس پے کر رہا ہے تو اگر تو آپ نے آہ کونٹریکٹ جو ہے آپ کا وہ دو نمبر ہے یعنی آپ نے خریدا ہوا ہے کوئی دو چارہ زیادہ دے کے تو پھر آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی ٹیکس بھی میں خود سے دے رہا ہوں تو اگر آپ جنرلی صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ٹیکس جو ہے وہ مالک کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر آپ ویلیڈ ویزا کے ساتھ آ کے آپ کی لیگل انٹری ہو جاتی ہے اور سیف کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنی فائل لوگ کرتے ہیں جو یہ میں شروع کے سٹیپس آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو جنتہ دفریکزیا جیسے دو میسائل ہوتا ہے پاکستان میں تو ایک جنتہ دفریکزیا کی وہ اٹیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے وہ آپ لوکل یہاں کا جو جیسے ہمارے پاکستان میں یونین کونسل کا آفیس ہوتا ہے وہاں سے وہ جا کے بنواتے ہیں اور یہ ہر جگہ کی ایک اپنی کنڈیشن ہوتی ہے کہیں پہ دو ویٹنس چاہیے ہوں جو شہری آپ کو جانتے ہوں پرتگیزی شہری ہوں کہیں پہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے پڑوس میں کوئی چھوٹا تاجر ہو کوئی دکاندار ہے تو وہ اگر آپ کو سائن اور سٹمپ کر دے آپ کے پیپر پر تو تب بھی آپ یہ بنوا سکتے ہیں اور اس کے بھی جو اس کی بھی جو فیس ہے وہ تقریباً ساڑھے تین یورو سے شروع ہو کے پانچ یورو ساڑھے ساتھ میکسیمم دس یورو ہے براہ کرم اس سے زیادہ مت پے کیجئے آہ تو پھر یہ سارے ڈاکومنٹس کر کے اس کے علاوہ ایک آپ کو پاکستان سے آہ پلیس کا کلیرنس سیٹیفیکیٹ پی سی سی آہ پلیس کریکٹر سیٹیفیکیٹ پلیس کلیرنس سیٹیفیکیٹ آہ یہ ریکوائیڈ ہوتا ہے جو کہ منیسٹی آف آرین فیر سے ٹیسٹ ہو کے اور یہاں پہ آ کے اس کی دوبارہ آہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے یہاں کی ایمبیسٹی سے بھی ٹیسٹیشن ہوتی ہے تو وہ پھر آپ یہ سارے ڈاکومنٹس ہی کرتے کر کے آہ صرف کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے آہ یہ اپلوڈ کرنے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ فائل آپ کی لوگ ہو گئی ہے یعنی آپ آہ اپنا جو فرسٹ ریزیڈنس کارڈ ہے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے پاس آہ کام کا کونٹریکٹ ہونا چاہیے اگر آپ آرٹیکل ایٹی ایٹ میں یہاں کا جو آرٹیکل ہے جو نورملی ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ جی میں آہ کسی کے لیے کام کر رہا ہوں تو جو پروفیشنل آرٹیکل جسے کہا جاتا ہے پروفیشنل ایکٹیویٹی کا آرٹیکل ایٹی ایٹ ون ہے اور ایٹی ایٹ ون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ویلڈ ویزا کے ساتھ آہے ہیں اور ایٹی ایٹ ٹو آرٹیکل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہاں پہ پرتگال میں آپ نے یہ ایمیگریشن کا پروسس سٹارٹ کیا تو آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا مطلب آپ اللیگل کٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں اور اگر آپ لیگل ویزا کے ساتھ لیگل انٹری کے ساتھ یہ اپلائی کر رہے ہیں تو منیمم تین ٹیکسی جب آپ کے چلے جاتے ہیں تو آپ ریزیڈنس کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ آتے آتے ہیں تقریبا سات سے آٹھ ماہ نو ماہ دس ماہ لگ جاتے ہیں تو جب آپ کو اس کی کنفرمیشن کی ایمیل آتی ہے تقریبا سال لگ جاتے ہیں اگر آپ ویلڈ ویزا کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپوائنٹمنٹ آتے آتے ہیں آپ کا کارڈ آتے آتے ہیں تقریبا ڈیر سال کا عرصہ اگر آپ کی ساری چیزیں اگر آپ سمجھ لیں خوش قسمت ہے اور آپ کی ساری چیزیں سموزلی چل رہی ہیں تو یہ سال سے ڈیر سال کا پروسس ہے اور جو بندے یہاں پہ ایکسپائر ویزا کے ساتھ آئے ہیں یا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ویزا نہیں ہے تو ان کے کم از کم بارہ ٹیکسیز ریکوائیڈ ہوتے ہیں جب آپ کے بارہ ٹیکسیز چلے جائیں کونٹرکت پر بلے وہ ڈیفرنٹ کونٹرکت ہوں یہ بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی نہیں جی ایک ہی کونٹرکت سے جانے چاہیے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کا بیسک لیبر رائٹ ہے اب جب چاہیں آپ جوب بدل سکتے ہیں اور اس میں بیوب ہیں تین جوب ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جب آپ کے بارہ ٹیکسیز ہو جائیں تو تب آپ اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے ریزیڈنس کارڈ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ سر یہاں کا پروسس ہے اور یہاں کا جو یہاں کی یہ جو کارڈ کے حوالے سے پروسس کافی انہوں نے فاسٹ کر دیا اور پرتگال ایمیگریشن کے حوالے سے ریزیڈنس کارڈ کے حوالے سے نیشنالٹی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یورپ میں اس ٹائم سب سے بہترین ملک ہے اور جس کا یہ سارا پروسس انتہائی آسان ہے اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی غلط بندے کے ہاتھ نہ جو اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اس کو کارڈ بھی مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو پاسپورڈ کا ہوتا ہے یہ بڑا ایک ریز ہے پاکستانی کمیونٹی میں کہ میں پاسپورڈ ملے پاسپورڈ کا پروسس اس کے بعد شروع ہوتا ہے کارڈ کے بعد یہ اس کا خیار ٹیام لیمٹ ہے یا اس کو کیا طریقہ کارکسیل کرتے ہیں نصر اللہ صاحب اگر آپ یہاں پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم پرتگال میں آئے ہیں تو ان کا وہ پاسپورڈ کا ٹائم فریم شروع ہو گیا تو ابھی میں چند دن پہلے اپنے گروپ میں یہ ایک پوست دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ لکھنے والے نے کہ جی مجھے پتہ نہیں چار مہینے ہوئے ہیں یا چار مہینے میں سنے ہم نے کہ پرتگال کا پاسپورڈ مل جاتا ہے میرے پاس پیپر کسی دوسرے یورپین کنٹری گئے تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہاں پہ جب آپ کو فرسٹ ریزیڈنس کارڈ ملے گا آفٹر فرسٹ ریزیڈنس کارڈ اس کے اوپر ایشو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ اس ڈیٹ کو ایشو ہوا ہے اس کی فرسٹ ڈیٹ سے آپ پانچ سال اپنے گلنا شروع کر دیں تو جب وہ پانچ سال پورے ہوں گے تو تب یہاں کا ای آر این کا آفیس کنزروتوریا اسے کہا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ جا کے تو اپنی نیشنیلیٹی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور نیشنیلیٹی اپلائی کرنا بھی بہت آسان ہے ایون ریزیڈنس کارڈ بھی آپ پورے ملک میں کسی بھی جو بھی آپ کے نیرست ہو یا دور کا آفیس ہو وہاں پہ آپ اپنی اپائنٹمنٹ رکھ سکتے ہیں بائیو میٹرکس کی تو سارا سسٹم ان کا یہاں کا آن لائن ہے چاہے آپ کسی آئی لینڈ میں چلے جائیں جیسے یہاں کا مدیرہ ازورش وہاں پہ بھی جا کے آپ اپنے ریزیڈنس کارڈ کی بھی اپائنٹمنٹ رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیشنیلیٹی جو ہے وہ بھی آپ کسی بھی بھلے آپ کسی گاؤں کے آفیس میں جا کے وہاں پہ بھی آپ اپنا نیشنیلیٹی کا پروسس جمع کروا سکتے ہیں لیکن شرط ہوئی ہے کہ پانچ سال اور اس کے لیے صرف آپ کو پانچ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہے جو فرسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا پاکستانی پاسپورٹ پورٹ ہے فورن پاسپورٹ جو بھی اگر کوئی کسی اور نیشنیلیٹی سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پورٹگیز تو آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کا ریزیڈنس کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا برس سیٹیفکیٹ اور پی سی سی پولیس کلیرس سیٹیفکیٹ یا ہماری زبان میں اسے پرتگیزی میں جیشنو کریمی نال کا جاتا ہے اور جو آپ کا پانچ وہاں پرتگال کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ صرف ایک ہے جو یہاں کی لینگویج کا سیٹیفکیٹ ہے جس میں آپ نے ون ففٹی آورز پورے کیا ہوں سکول میں یا جہاں سے بھی آپ نے لینگویج کا کورس کیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا ایری پراسٹ ہے پانچ چیزیں آپ کو چاہیے اور اس کے بعد آپ ان کو سامٹ کر دیں اور کوئی سیٹا ہمارے زبان میں اس کو سیٹا کہتے ہیں سپین میں وہ سیٹا کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے یہاں عدیل دیکھا ہے کہ سپین میں اور اگر کمپیر کریں تو سپین میں تو اس کے مقابلے میں بہت مشکل ہے یہاں کورائیگو کا سیٹا ہے وہاں تین سال کے بعد بندہ پلائی کر سکتا ہے اور کنٹیکٹ لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد جا کے دس سال کے بعد انہیں پاسپورٹ کے لئے پلائی کرتے ہیں اور ملتے ہوئے پندرہ سال لگ جاتے ہیں آپ کے یہاں بتائیں کہ وہاں کوئی اس کا کوئی انٹرویو ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا پانچ سال پورے کرنے کے بعد آپ یہ پراسٹس پیال کرنے ایک بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے دیکھیں نصراللہ صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ یورپ میں بندہ پاسپورٹ کے قابل اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی اور قابل نہیں رہتا تو یہ بڑا ہی پچیدہ عمل بنایا گیا ہے تمام یورپین کنٹریز میں لیکن پورتگال اس حوالے سے بھی بڑا زبردست جا رہا ہے ابھی تک کہ یہاں کا جو پروسس ہے بڑا آسان ہے یہ پانچ ڈاکومنٹس آپ کو میں نے جو بتائے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی ورکنگ کونٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ صرف پانچ ڈاکومنٹس لے کے کسی بھی یعنی آپ کو اپوائنٹمنٹ یہ اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوویڈ نائٹن کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ بنانی ہے تو پھر آپ جا کے اپنی نیشنالیٹی جمع کرواتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ بھی لینی ہے تو وہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جیسے فرانس میں بتایا انہوں نے کہ ہم جاتے ہیں اور وہ ایک مخصوص ٹائم ہے مخصوص ڈیٹ ہے اور جب بھی وہاں پہ ہم سسٹم پہ آن لائن جا کے یہ پروسس کرنا چاہتے ہیں تو وہ سسٹم ان کا ڈاؤن ہوتا ہے اور جب تک ہمیں کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے تب تک پتہ چلتا ہے کہ جی ساری اپوائنٹمنٹس نکل گئی ہیں جو کہ یعنی بہت ہی ایک مشکل عمل ہے اگر آپ کمپیر کریں پرتگال کے ساتھ تو یہاں پہ جناب آپ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے یہ کوویڈ نائنٹن کی وجہ سے تھوڑا اپوائنٹمنٹ کا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ بنا کے جانا ہے اثروائز آپ یہ پانچ ڈاکومنٹ اٹھائیں اور جہاں آپ کی مرضی ہے وہاں پہ جا کے جس آفیس میں آپ جانا چاہیں تو جا کے سیدھا آپ سٹریٹ ہوئے اپنا نیشنالٹی کا پروسس کروا سکتے ہیں صرف دو سو پچاس یورو اس کی فیس ہے اور اس کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور جو نیشنالٹی کا پروسس اب تک جو چل رہا ہے وہ تقریباً نو سے سولہ سولہ کہ لیں یا اٹھارہ کہ لیں تقریباً اس کے بیچ میں موسٹ آف دی کیسز وہ برو ہوئے ہیں اور بہت بیری ریر ہوتا ہے کہ کسی کے کسی کے دو سال لگ جائیں اور زیادہ تر جو کیسیز ہیں وہ سمجھ لیں نو سے دس دس ماہ میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اسی بات کو نیشنالٹی کے حوالے سے تھوڑا سا میں مزید کانٹینیو کروں گا کہ تاکہ آپ کے ناظرین کو مزید انفرمیشن نیشنالٹی کے حوالے سے یہ ملے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں یہاں پہ جیسے ماں ہے یا باپ ہے دونوں میں سے کسی کے پاس بھی پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ ہے اور اس دوران ان کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو وہ سٹریٹ اوے اس کو بھی دو سال کے بعد وہ نیشنالٹی کی اپلائی کر سکتے ہیں جو پیرنہ قانون چاہ رہا تھا لیکن اب انہوں نے اس دو سال کو کم کر کے صرف ایک سال کر دی ہے دو سال کے بعد وہ بچہ یا بچی پرتگیزی نیشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا یہاں تو آپ نے کنٹیکٹ کے والے سے بڑا اچھا بتایا کہ وہ کنٹیکٹ کا بھی سسلہ نہیں ہے وہ بڑا ایزی ہے یہاں تو ہمارے کچھ ایسے شریف آدمی ہیں وہ کنٹیکٹ کو بیچتے ہیں بڑے بڑے پیسے اس سے کماتے ہیں وہ جو آپ نے کہا کہ یہاں بجائے ہیلپ کرنے کے وہ ان کے لئے پرابرم پر قادر کرتے ہیں آپ نے لوگ کے لئے جو انہوں نے خود فیس کی ہوتی ہیں اسے زیادہ کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں جل کے یہاں آپ نے ایک پر آسٹس تو بتایا کہ وہاں بندہ جو جاتا ہے اکیلہ وجہ کیسے لے سکتا ہے لیکن اس کے بعد نیکس ٹیپ ہوتا ہے جب بندے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی فیملی کو پلائی کرتے ہیں کیا یہ چیزیں ساری اس پر میٹر کرتی ہیں یا اس میں کچھ آسانی پرتگال میں جی نصراللہ صاحب اس میں تھوڑا سا یہ میں ایڈ کروں گا کہ بڑے کرم جو بھی دوست انٹرسٹیڈ ہیں پرتگال کی امیگریشن کے لیے پرتگال کے ریزیڈنس کارٹ کے لیے تو میری ان تمام دوستوں سے یہ پرسنلی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بڑے کرم اپنی فیملیز کو پہلے دن سے ساتھ مت لے کے آئیے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ شروع سے لے کے اب تک کی کنورسیشن سنیں تو آپ کو شاید سب کچھ بڑا وہ سہانا خواب لگ رہا ہوں یا ایک بہت زبردست کوئی باغ نظر آ رہا ہو تو ظاہر ہے جب آپ یہاں پہ کام کے حوالے سے پریشانی ہوگی اور رہائش کے حوالے سے پریشانی ہوگی آپ کے ڈیلی کے ایکسپینسیز ہوں گے جو ہے وہ ظاہر ہے نہ تو آپ کے گیزی آتی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ خود دائیں اور اس کے بعد جیسے نصر اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی فیملی کے حوالے سے یہاں پہ امیگریشن کا کیا پروسس ہے تو فیملی کو لانا یہاں پہ سمجھ لیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ لیگلی یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا آپ چھوٹا موٹا کوئی بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ تو آپ انکم بنا لیتے ہیں کہ آپ اپنی وائف کو اور اپنے بچوں کو یہاں پہ اور بڑا آسان پروسس ہے جو ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ریزیٹنس کارڈ پہ رینیوال کے لیے دینے ہوتے ہیں تقریباً وہی ڈاکومنٹس آپ اپنی فیملیز کو لانے کے لیے بھی وہی سارے ڈاکومنٹس یہاں پہ سبمٹ کرواتے ہیں اور اسی طرح آپ سیف میں اپوائنٹمنٹ بنا کے آپ جب جاتے ہیں اور سارے ڈاکومنٹ اپنے دیتے ہیں وہاں پہ آفیسر کو اور کچھ آفیسز یہاں پہ ایسے ہیں جو آپ کو اسی ٹائم فیملی کی اپرووول کا لیٹر دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ آپ لیٹر جو ہے اسلام آباد میں وہاں پہ جا کے جمع کروائیں اور آپ کا ویزا پروسس ہو جائے گا جو کہ تقریباً سمجھ لیں یا میکسیم دو ہفتے کا کام ہے اگر وہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو آپ اپنی فیملیز کو بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں میں خود اپنے پیرنٹس کو لے کے آیا ہوں اور اپنی وائف کو اپنے بیٹے کو اور مجھے الحمدللہ کسی قسم کا کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور جیسے ہی وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو وہ فیملی ویزا لے کے آتے ہیں صرف آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ پہ جانا ہے اور آپ یہاں پہ بائیو میٹرکس کے بعد ان کا جو ریزیڈنس کارڈ ہے تقریباً ایک سے دو ویک میں گھر پہ آ جاتا ہے اچھا دیل وہ تھوڑا سا مجھے کنفیونی رہ گی تھی کہ مثال پہ تو یہ ہوتا ہے پہلے ایک سال کا بنتا ہے دو سال کا بنتا ہے یا پانچ سال پورے کرنے کے بعد اس کا پاسورٹ اپلائی کر سکتا ہے وہ تھوڑا سا ایک دفعہ پھر بتا دیں اس میں نصرللہ صاحب پہلا کارڈ جو تھا آج سے یہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے تو تقریب میں جو فرس کارڈ وہ اب دو سال کا ہو گیا ہے پہلا کارڈ جو تھا پرانے قانون کے حساب سے وہ پہلے سال کا بنتا تھا اور اس کے بعد دو سال کا کارڈ آپ کو لینا پڑتا تھا یعنی ہر دفعہ دو دو سال کا بنتا تھا یا پانچ سال بعد آپ کو لانگ ٹرم پانچ سال کا پرمنٹ کارڈ ملتا تھا لیکن اب بھی انہوں نے نیا قانون لے آئے ہیں اور اس میں بھی بڑی زبردست بہتری لے کے آئے ہیں کہ پہلا کارڈ آپ کو دو سال کا ملے گا اور دوسرا کارڈ آپ کو تین سال کا ملے گا تو جیسے ہی آپ کے پانچ سال کمپلیٹ ہوتے ہیں پرتگال میں آپ کا دل چاہے تو آپ پرمنٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو پرمنٹ کارڈ مل جائے گا لیکن اس کے لیے صرف یہ آپ کا لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے اور یا پھر آپ چاہیں تو آپ تین سال کا کارڈ ہی کانٹینیو رکھ سکتے ہیں کیونکہ میئن ٹائم آپ نے ظاہر ہے نیشنالٹی اپلائی کر دینی ہے اور جو آپ کا تین سال کا کارڈ ہوگا وہ ہی اناف ہوگا کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو سیٹیزن کارڈ مل جائے گا جسے کرتاندس سیدہ دو کہتے ہیں یہاں کی مقامی زبان میں اچھا دیل یہ دیکھا ہے کہ بہت سے یہ تو ہمارا عام ہو گیا طریقہ کار ہے کہ بہت سے بچے جو پڑھنے کے لیے انہا ہوتے ہیں اور ویزٹ ویزے کے بارے میں کچھ بتائیں ویزٹ ویزہ سپین میں تو بہت کام ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی پاکستانی کافی آئے وہ آکے یہاں سے نہیں جاتے واپس تو وہاں کیا ویزٹ ویزے میں کوئی سہولت ہے اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں کچھ مواقع ہیں اس کے بارے میں سوڑا سا بتا دیں دیکھیں ایڈوکیشن کے حوالے سے جو لوگ یہاں پہ سیٹل ہیں جیسے ریزیڈنس کارڈ کے ساتھ ہیں جو اپنے بچے لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ ابتدائی تعلیم بالکل فری ہے اور آپ کو بغیر کسی تکلیف کا سامنا کیے بہت آسانی سے سکول میں ایڈمیشن مل جاتا ہے اور بچوں کی تعلیم اور میڈیکل کی سہولیہ یہ سب کے لیے فری ہیں اگر آپ کے پاس یہاں کا ہیلتھ کارڈ ہے تو آپ میڈیکل کی سہولیہ سے صرف آپ نے اپنی پائنٹمنٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ ساڑھے تین یورو یا ساڑھے چار یورو یہ صرف فری پے کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو میڈیسن میں بھی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے چاہے آپ لیگل ہیں چاہے آپ اللیگل ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو آپ ان سہولیہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا آپ نے ایڈوکیشن کے حوالے سے کہا کہ ویزا کی کیا صورتحال ہے تو انفارچنیٹلی پرتگال کی امیسی جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے فلی فنشنل نہیں ہے پاکستان میں تو میں خود اس میں پرسنلی کافی ساری منہ ایفرٹس کی ہیں یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں مارسلو ریویلو ان کے آفیس سے میں رابطے میں رہا ہوں اس کے بعد پرائم منسٹر انتونیو گوشتا ان سے میری کورسپونڈرس رہی ہے اور اب بھی میرے پاس بڑی موجود ہے اور بڑی کوشش کیا کہ اس امیسی کو فلی فنشنل کیا اس کے علاوہ یہاں کی فورن سٹیٹس سیکٹری ہیں انہا پولا زکریہ ان سے بھی میں بالمشابہ کہ برائے کرم یہ ہماری پاکستان کی امیسی کو فلی فنشنل کیا جائے پرتگیزی امیسی کی کہنا جو پاکستان میں موجود ہے تو لیکن انفارچنیٹلی اس میں کچھ ماضی میں کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلسل جو ہے ابھی تک فلی انہوں نے فنشنل نہیں کی کافی لوگ کر چکے ہیں چند سال پہلے لیکن انہوں نے کوئی کامیابی نہیں ملی اور سٹوڈنٹ بھی کافی سارے انہوں نے اپنا ٹائم بھی ضائع کیا کیونکہ امیسی جو ہے جب فلی فنشنل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس میں ڈیلے آئے گا اور یہاں پہ جو کالیجیز ہیں جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو اسی طرح کانٹینیوزلی کام کر رہی ہیں تو کافی سارے سٹوڈنٹس کو بھی پریشانی کا سامنا ہوا ہے تو میں اب بھی آپ کے پروگرام کے تواصل سے جو بھی اس کے دیکھنے والے ہیں اگر وہ پرتگال کی ہائر آثورٹیز ہیں یا پاکستان کی ہائر آثورٹیز ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ برائے کرم اس دیرینہ ایشو پہ بھی نظر ڈالی جائے اور ہماری جو پورٹگیز امیسی ان اسلام آباد ہے اس کو فلی فنشنل کیا جائے اور ہمارے یہاں پہ جو جو بھی اس میں ہائیلی اوفیشلز جو ہیں جو بھی میکسیم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے کرم ادھر بھی نظر ڈالیے اور اسے آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے اور دونوں ملکوں کا فائدہ ہے اس سے آپ کو بزنس بھی ملے گا اس میں سٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہے اور سب کا فائدہ ہے اس میں اطلیل یہ بتائیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کس تعداد میں وہاں ہے اور وہاں ان کے کیا پاروبار ہے اور کون کونس کی اور دوسری کمیونٹی در اپال میں ہیں ان کے بعدے میں تھوڑا سا بتا دیں دیکھیں یہاں پہ پاکستانیوں کی بہت کم تعداد ہے اس کی مجھے یہ ہے کہ اگر آپ یہاں کے حالات دیکھیں جورپ کے حساب سے اگر آپ اس کو کمپیر کریں فرانس جرمنی سویتر لینڈ جیسے ترقی آفتہ ممالک کے حساب سے اگر یہاں کی منیموم بیج آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو منیموم بیج ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے سو یورو ہے تو اس میں اگر آپ یہاں کے مقامی اخراجات دیکھیں جس میں آپ کی ہاؤسنگ ہے آپ کے بلز وغیرہ ہیں تو وہ نین مسئلہ ہے جو منیموم بیج ہے لیکن پھر بھی ہمارے کچھ پاکستانی جو ہیں وہ بڑا اچھا بزنس بھی کر رہے ہیں بڑی اچھی جوپس بھی کر رہے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں آج کل ریزیڈنس کارڈ لینے کے ساتھ ہی یہاں کا ایک اور بینیفیٹ ہے چلیں بات سے بات دکھ لیا تو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ پرتگال میں ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ آپ کا جیسے ہی آپ پرتگال کی فرس ریزیڈنس کارڈ لیتے ہیں تو اپنا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ چینج کروا سکتے ہیں اور آپ کو پھر پورٹگیز لائسنس سیم کٹیگری میں مل جاتا ہے چاہے وہ اے اے بی اے سی اے ڈی اے جس کٹیگری میں بھی آپ کے پاس آپ کے مقامی آپ کے ہوم کنٹری کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے تو وہ لائسنس لینے کے بعد بہت سارے پاکستانی بہت بڑی تعداد میں اس ٹائم یہ اوبر کے پیشہ سے منسلک ہیں چاہے وہ اوبر ڈرائیونگ کر کے کر رہے ہیں یا انہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ منی مرکادو وہ بھی یہاں پہ بہت کامن ہیں جسے ہمارے پاکستان میں کریانہ سٹور یا جنرل سٹور کر جاتا ہے اس کے علاوہ ڈونر کباب کی شاپس ہیں ریسٹورانٹ ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بزنسز لوگ کر رہے ہیں اور موبائل شاپس وہ بھی میرا خیال ہے زیادہ تر موبائل شاپس این ہی پاکستانیوں کی ہیں یہاں پہ تو یہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں دوسرے مالک میں اٹلی میں رہتے ہیں سپین میں رہتے ہیں دوسرے مالک میں رہتے ہیں ان کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ وہ موبوں پرتگال میں پیپر کے لیے آپ ان کو کیا تجوید کریں گے کہ وہ اگر یہاں آئے تو کیا کریں کیا ان کے پیپر باہت شیفت ہو سکتے ہیں یا کیا ان کا یورپ کا کارڈ بند سکتا ہے جسے آپ نے ڈینگر سول کمارے بتایا ان کو اب کیا ڈوائل کریں گے ان لوگوں کو جو وہاں یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں یا آ رہے ہیں نصف اللہ صاحب میں ان کو اور ان تمام دوستوں کو یہی کہوں گا کہ ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے جلدی ریزیڈنس کارڈ کہاں کا مل سکتا ہے ہم اس کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ یہاں کے یہ جو ٹیکسیس کے معاملات ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں یہاں پہ جو نیشنالٹی ہے جو ہمارا مین اوبجیکٹ ہوتا ہے سپورٹ جیسے آپ ابھی سپین میں بتا رہے تھے اور کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے زبان کے حوالے سے بھی کافی ساری مشکلات ہیں نیشنالٹی لینی ہو تو سب سے میں یہی کہوں گا کہ آپ پہلے تھوڑا سا انیلیسیز کر لیں کہ کس کنٹری کی امیگریشن کس کنٹری کی امیگریشن زیادہ آسان ہے زیادہ سولت ہے کس میں ایکسپینسیز جو ہیں وہ آپ کے کم سے کم لگیں گے یہاں پہ صرف یہ تو بالکل آپ کی بات اگر آپ سپین کی نیشنالٹی سے کمپیر کریں پرتگال کی نیشنالٹی تو یہاں پہ صرف پانچ سال میں آپ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو ظاہر ہے سپین میں فرانس میں جرملی میں سوچر لینڈ میں سکنڈینیوین کنٹریز میں جتنے پیسے آپ کمارے ہیں دیفنیٹلی آپ اتنے پیسے تو یہاں پہ نہیں بنان سکتے یہ تھوڑا سا سیٹ بیک ہے پرتگال کا لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں کا مین مقصد یہاں پہ آنا یہاں پہ کام کرنا میند کرنا روزگار کمانا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد یہ پاسپورٹ آ جاتا ہے تو میں تو دیفنیٹلی پرتگال کو ہی ریکمینٹ کروں گا تو اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو صرف یہ خیار رکھیے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو شروع کا سارا یہ پروسس سمجھانے کی کوشش کی ہے تو کسی بھی ایجنٹس وغیرہ کے ہتھے نہ چڑھیں کسی کو بہت زیادہ ایکسرا پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں ہر چیز کے تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں اور میکسیمم کوشش کی ہے یہاں پہ بھی آپ کو گائیڈ کرنے کی اس کے علاوہ جو ہمارا فیس بوک کا گروپ ہے وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب کا پیج آپ جوائن کر سکتے ہیں لیو اینڈ برک ان پرتگال اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے تو آپ ڈریکٹلی بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ اچھا یہ بڑا اچھا آپ نے بتا دیا ایک ہاتھ طور پہ بزنس کے والے سے کاروبار کے والے سے کوورڈ نائنٹی پہ چھوڑ کے اس سے پہلے کیا لاتے یا فیچر میں کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں تھے اور ریزڈنٹس کے بارے میں وہاں یہ اکتمام کی ہے ایزی ویل ایویل بل ہوتی ہیں یا وہاں بھی ایسی کراسٹر کا سامنا ہے جیسے کہ اسپین میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے نصر اللہ صاحب پرتگال ٹوریزم کے حوالے سے یورپ کا ایک بہترین بہترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے یہاں کے بڑے زبدست بیچیز ہیں اور یہاں پہ ہر سال ستائیس ملین ٹوریسٹ پرتگال آتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے اور پرتگال کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ دنیا کے چند ایک جیسے گریس ہے جو بہت زیادہ پرانے ملک ہیں اور جہاں پہ آپ بھی ہسٹری کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہے تو پرتگال میں ان کا شمار ہوتا ہے یہاں پہ امریکہ سے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں بریٹش ٹوریسٹ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہر سال یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ایک مین سیکٹر تھا جو کہ کوویڈ تائنٹنگ کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے اور کچھ یہ ائر لائن کی رسٹکشن کچھ کنٹریز کی رسٹکشن حال ہی میں یوکے نے بھی پرتگال کو اس لسٹ میں شامل کر دیا کہ اگر آپ پرتگال کریں تو آپ کو فورٹین ڈیز کورنٹائن ہے تو ظاہرہ ان حالات میں کون چاہے گا کہ کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے واپس اپنے گھر آ کے تو وہاں پہ سٹک ہو جائیں تو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جوب کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے پرتگال ہی نہیں میک ہوں گا ساری دنیا بہت شدید متاثر ہوئی ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کے ساتھ اس میں مزید بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ نیکس یئر ایسا نہیں ہوگا یہ ٹوانٹی ٹوانٹی بہت برا سار رہا ہے بزنس کے حوالے سے اور جوبز کے حوالے سے اچھا یہ بتائیں کہ ہر ملک میں جیسے ہماری پیچان ہماری بیسی ہوتی ہے اور کیا جو پرتگال میں بیسی ہے یا کونسل ہانے جو بھی ہے وہاں وہ پاکستانیوں کے مسائل اس طرح حل کر رہے ہیں جس طرح سے کرنے چاہیے کیا اس کے بینیفٹ دے رہے ہیں لوگ کے حل کر رہے ہیں اس طرح آنے پر کچھ نتائیں تھوڑا تھا میری مسکراہیٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال بھی پوچھنے جا رہے ہیں تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ میرا میں نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ اگر آپ آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے بتانا پڑے گا یہاں پہ سوی صاحب کی تیناتی ہوئی تھی جوہے جلیل خٹک صاحب کی تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو گیا تو میں خود ذاتی طور پر بہت زیادہ پور امید تھا کہ جیسے ہماری پرتگال کی جو امبیسی ہے اسلام آباد میں وہ فری فنکشنل نہیں ہے تو مجھے بہت زیادہ امید تھی کہ وہ اپنا بھرپور کردار دار کریں گے اس امبیسی کو فنکشنل کروانے میں گو کہ مجھے پتا ہے یہ ان کی کپیسٹی نہیں ہے یہ پرتگال کی اور پرتگال کی فورن منسٹری کا کام ہے لیکن وہ اگر چاہتے یا چاہیں تو اس میں اپنا بھرپور کردار دار کرتے ہوئے اسے بہت جلدی اس ایشو کو ریزول کروا سکتے تھے لیکن بدقسمتی سے ہماری امبیسی کا اس معاملے میں بہت سرد رہا ہے رویہ اور میں نے سفیر صاحب سے تین چار دفعہ ان سے اس معاملے میں خود ذاتی ملاقات بھی کر چکا ہوں ان سے بات بھی کر چکا ہوں اور اپنے کمیونٹی کے حوالے سے بھی میں نے ان سے کافی دفعہ ریکویسٹ کیا کہ سر آپ آئیں آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور میرے ساتھ انہوں نے ایک دو دفعہ پروگرام رکھ کے بھی بعد میں ذاتی مسلوفیات کا بتا کے یا کوویڈ کا ایشو بتا کے تو انہوں نے ملاقات سے گریز کیا جس کے لیے ظاہر ہے اب میں یہی کہہ سکتا ہوں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری امبیسی پاکستانیوں کے مسائل کرنے میں حال کرنے میں کتنی زیادہ دلچسپی کا اظہار دکھا رہی ہے آپ نے بڑا صحیح کہ یہ مجھے بدقسمتی ہے کہ جو امبیسی ہوتی ہے وہ ہمارا کی رہا ہوتی ہے اور میں اس بات پر احران ہوتا ہوں کہ جو ہماری حکومتی آتی ہیں امبیسی اچھے کیوں نہیں بیٹری کیوں وہ لوگ کے مسئلے آل نہیں کرتے وہ پاکستانی ذنیت جو آجا سرنداز ہو جاتی ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں جب بھی اپنا شخص پر کرا رکھنے کے لیے کچھ کسی کو یہاں تائینات کیا جاتا ہے تو اس کو پاکستان کا ایک اچھا چیرہ دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ ہیں اور بہت سی مت کرنی ہوتی ہے پاسپورٹ ہو چناسی کارڈ ہو یا دوسرے مسائل ہو کسی کسی ہمارے سپین میں تو کافیہ تک یہ بہتر ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں بہتر فکر دورت ہے بہنال مجھے آپ مجھے یہ بتائیں آپ جو ہمارے نئے قیارت نونی طریقے سے جو لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں یا ہماری کمیونٹی کے بارے میں یا کچھ اوورال آپ جو بات کرنا چاہیں یا آپ کا میسی دینا چاہیں وہ آپ دیں اور آپ سے یہ میرے آخری question ہوگا اور آپ کچھ بات کرنا چاہیں اس پر فارم پر اپنے پاکستانیوں کے لیے کوئی advice کرنا چاہیں کوئی آپ لوگ help کرنے کے لیے کرنا چاہیں تو کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کریں یہ نصر اللہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی پچھلی امبیسی والے حوالے سے بات کرتے ہوئے امبیسی کے حوالے سے جو آپ نے بات کیا اسی کو تھوڑا سا continue مزید یہ کہوں گا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں جب میں جب میرے پاس اب تو الحمدللہ میرے پاس nationality ہے پرتگال کی اور میں پرتگیزی شہری ہوں لیکن جب میرے پاس پاکستانی residence card تھا پاکستانی passport تھا اور اگر میں وہ سب رکھتے ہوئے یہاں کے پرتگال کے صدر پرتگال کے وزیر اعظم پرتگال کی یہ جو foreign secretaries ہیں ان سے رابطہ کر سکتا ہوں ان سے contact کرتا ہوں تو میں اپنے صفیر صاحب سے جناب محترم جعوید جلیل خٹک صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ براہ کرم سر ادھر توجہ دیں یہ پاکستانیوں کا بڑا دریدہ issue ہے اور اس کے علاوہ ایک dual nationality کا بھی issue ہے لیکن میرے میرے حساب سے وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا زیادہ اہم یہ ہے کہ اس میں خدارہ اپنا کردار ادا کریں اور اس سے ہر ایک عام پاکستانی کو فائدہ ہوگا کسی کی ماں ہے وہاں پہ پاکستان میں کسی کا باپ ہے وہاں پہ کسی کے بچے ہیں کسی کی بیوی ہے کسی کا ہسپنڈ ہے تو خدارہ اس طرف دیان دیں اور آپ اس میں مجھے امید ہے آپ بہت زیادہ مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں تو آپ سے یہ اس پروگرام کے توسط سے آپ آپ تک میں اپنا پیغام پوچھانا چاہوں گا اور میں پاکستان میں بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے جو فورن بنیشٹر شاہ محمود قراشی صاحب ہیں اور اس کے علاوہ اگر پرتگال کی گورنمنٹ میں سے کوئی میری زبان سمجھ سکتا ہے تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ خدارہ اس مسئلے کو حل کریں اس امبیسی کو فلی فنکشنل کیا جائے اٹھ پرسنٹ ظاہر ہے یہ آپ کا ہی کام ہے اور سفیر صاحب جو اس میں روح کر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے میرے جیسا ایک عام پاکستانی نہیں کر سکتا لیکن میں نے ایک عام پاکستانی کی حیثیت میں جو کچھ کر دیا اگر مجھے امید ہے سفیر صاحب وہ ہی کچھ کر دیں جتنا میں نے کیا تو مجھے امید ہے کہ بہت جل یہ درینہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور دوسرے جو آپ کے تمام ناظرین ان سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ تگار آ رہے ہیں تو برائے میرے بانی پیپر بنانے کے لیے ریزیڈنس کارڈ لینے کے لیے راستے اختیار کریں اگر آپ کسی قسم کا غیر قانونی راستہ اختیار کریں گے جو بظاہر آپ کو بڑا شورٹ شورٹ کارڈ نظر آ رہا ہے اور بڑی جلدی آپ کو لگتا ہو کہ آپ کارڈ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ چند سال بعد بھی اگر اس کا وہ ایکسپوز ہو گیا تو اس کے نتائج آپ کو ہی بڑھنا پڑھیں تو یہاں پہ آئیں قانونی طریقے سے ہیں اور اپنے تمام جو بھی امیگریشن کے حوالے سے جتنا بھی آپ کے concern نہ جتنا بھی issues ہیں ان کو قانونی طریقے سے کریں کسی قسم کا غیر قانونی رستہ نہ اختیار کریں جی عدیش شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں جی ناظرین جس طرح کے عدیل نے بتایا ہمیں کہ پرتگال جو ہے وہ بہت سے موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک جو وزٹر ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ ہے پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں نیشنی طریقہ یہاں پیپر حاصل کرنے کا بہت آسان ہے بہت زیادہ ڈاکومنٹ کے ضرورت نہیں پڑھتی آپ ایزی لی وہاں جا کر رہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے حوصلہ شکریہوں لوگ کی جو غیر بائیڈر کراسٹر کیاتے ہیں پاکستان کا جو نام بدنام کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو یورپ میں آل ایڈ آ رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے شکریہ ہوتے ہیں وہ یہاں سکتے ہیں یہاں کنگیشن لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ایک دوسرا چیرہ دکھایا کہ جو ہمارے ایمبیسٹر کا کردار ہے بچ سمتی سے یہ ہے کہ ہمارے جو پوری دنیا میں ہمارے زیادہ سارے ایمبیسٹر ہیں وہ ایسے ناخدہ وہاں بنے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے سفیر ہیں ملکستان کا ہر بندہ سفیر ہے میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانیوں کو جو یہاں میند سے کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا نام رشن کر رہے ہیں اور کرائم کے حوالے سے بھی پاکستانی بہت ہی کام ملوث ہوتے ہیں ان باتوں میں اور ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ناخدہ لوگوں کی مد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے سرونٹ ہیں یہ پبلک سرونٹ ہیں یہ کم نہیں ہے پاکستانی جو ان کے ذنیت ہے اس کو چینج کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح یورپ میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ بڑی ایوی اس تک پروچ ہے ان تک بھی پروچ ہونے چاہیے لوگوں کو اپنی ایمبیسیوں کے باہر یہ خراب نہ کریں مرخواست طور پر ہماری حکومت کا یہ فرص کے امران ہاں تھا جو کہ پاکستان کے اس وقت بریادم ہیں وہ تو اس سارے سیٹ اپ کو دیکھ چکے ہیں اگر آج اچھے لوگ یہاں نہیں لگائیں گے تو پوری دنیا میں پاکستانیوں کا جو ایک ان کو تصور ہے وہ ان کے بارے میں کوئی اچھا نہیں رہے گا اور میں سمجھتا کہ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ایک نگے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضروں کے اجازت دیں نسلولہ چورج آپ کے ساتھ انشاءاللہ یورپ آن لائن میں نئے مہمان کے خدا حافظ پاکستان زندہ بات